ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم ٹرانسلیشن پیرا گرافز کر رہے ہیں آج ہم پیرا گراف نمبر ٢٠ سکس کرتے ہیں یہ ٹینتھ کلاس کے پیپر میں آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سنٹنس ہے پرانے زمانے میں کابل میں ایک صداگر رہتا تھا اس سنٹنس کے اینڈ پر دیکھیں آ رہا ہے رہتا تھا تو آپ نے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں کرنا ہے اس کو ٹرانسلیٹ یعنی اس کے آپ نے سیکنڈ فارم آ ورپ لگانی ہے رہتا تھا لیوڈ اب وکیبلری دیکھ لیتے ہیں پرانے زمانے میں ان دا اولڈ ڈیز یا ان اولڈن ڈیز بھی کہہ سکتے ہیں ان دا اولڈ ڈیز صداگر مرچنٹ کابل اس دا نیم آف سیٹی کابل میں ان کابل پرانے زمانے میں ان دا اولڈ ڈیز یہ جب فریز آپ سٹارٹ میں لگائیں گے تو اس کے بعد کاما لگائیں گے ان دا اولڈ ڈیز مرچنٹ لیفٹ ان کابل اس کو ذرا آپ دیکھ لیں ذرا تیار کر لیں پھر میں اس کو آئیڈ کر لوں گا جی اب اب آپ ذرا پڑھیں یہ کنے پڑھ لیا ہوگا نیکسٹ سنٹینس سیمپل سا سنٹینس ہے اس کا ایک بیٹا تھا ہی ہیڈ آ سن سیمپل سا اس کا ایک بیٹا تھا ہی ہیڈ آ سن سوطاگر کے بیٹے کو بچپن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا شوق تھا شوق پڑھنے لکھنے کا شوق ہونا ہوتا ہے بی فانڈ آف گیٹنگ ایڈوکیشن بی کی فارم آف بی کی جو وہاں بھی لگائیں گے اس کی فارمز ہوتی ہیں یہ زہمار واز وار پاسٹ ہے تو ہم واز لگائیں گے بی فانڈ آف گیٹنگ ایڈوکیشن پڑھنے لکھنے کا شوق ہونا بی فانڈ آف گیٹنگ ایڈوکیشن بچپنی سے سنسے چائلڈ خود دس دہ مرچنٹ سن واز فانڈ 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 آف گیٹنگ ایڈوکیشن سنسے چائلڈ ہوڈ دہ مرچنٹ سن واز فانڈ آف گیٹنگ ایڈوکیشن سنسے چائلڈ ہوڈ اوکے سے آپ ذرا پریپیر کریں اوکے جی آپ پڑھنے ذرا اس کو جی پڑھ لیا ہوگا نیکس سنٹینس دیکھیں باپ نے اس کو پوری توجہ سے پڑھایا پڑھایا یعنی ہم میک کا ورب یوز کریں گے میک ہم گیٹ ایڈوکیشن یا گاٹ ہم ایڈوکیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں گاٹ ہم ایڈوکیٹڈ پڑھایا ہے نا پاسٹ ڈیفنیٹ ٹینس سیکڈ فارم ہم لگائیں گے یا میڈ لگا لو یا گاٹ لگا لو میڈ ہم گیٹ ایڈوکیٹڈ پوری توجہ سے with great care دہ فادر میڈ ہم میڈ ہم گیٹ ایڈوکیشن with great care یا دہ فادر گاٹ ہم ایڈوکیٹڈ with great care یعنی اس کو پریپیر کر لیں یہ آپ پڑھیں کنے پڑھ لیا ہوگا آگے اوکی نیکس سنٹینس اسے اچھے اچھے استادوں کے پاس بھیجا بھیجا یہاں سے پتہ چاہ رہا ہے past indefinite ٹینس ہے یعنی second form of verb لگائیں گے بھیجا سنٹ اچھے اچھے استادوں good teachers he sent he sent him to good teachers اس کو پریپیر کریں آپ پڑھیں ذرا اس کو کنے پڑھ لیا ہوگا اوکی نیکسٹ سنٹینس اسے نو اچھے اچھے مدرسوں میں تعلیم دلوائی اور اچھی سے اچھی کتابیں مہیاک کی past indefinite ٹینس ہے تعلیم دلوائی دی تو نہیں ہے نا تعلیم دلوائی ہے اس لئے ہم قاضیتے ورب لگائیں گے made made him get education made him get education دکھیں گے یا got him educated یا made him get education اچھے اچھے مدرسوں میں in good institutions اور اچھی سے اچھی کتابیں مہیاک کی and provided and provided him with good books provide with ہوتا ہے مہیاکرنا اچھی سے اچھی کتابیں good books he یہاں پر اس کا سبجٹ یہاں وہی پادشاہ ہی ہے تو he made him get education in good institutions and provided him with good books چلیں اس کو prepare کریں آپ پڑھیں ذرا اوکے نیکس سنٹینس دیکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جوان ہوتے ہوتے اس دمانے کے اکثر علوم میں ماہر ہو گیا نتیجہ یہ ہوا as a result یعنی نتیجہ کے طور پر کہ وہ جوان ہوتے ہوتے by the time he was young by the time he was young اس زمانے کے اکثر علوم میں ماہر ہو گیا پھر past indefinite he had become expert یا he became expert بھی آپ لگا سکتے ہیں he became expert he had become expert اس زمانے کے اکثر علوم میں in most of the branches of learning علوم ہوتا ہے branches of learning اس زمانے کے of that time as a result by the time he was young he became یا he had become expert expert ماہر expert in most of the branches of knowledge branches of learning of that time okay lengthy sentences اس کو prepare کر لیں آپ اسے پاس کر کے پریپیر کر کے کر لنے کے بعد آپ دوبارہ اسے آپ پڑھیں آپ پڑھیں ذرا جی نیکس سینٹینس دیکھیں اس کے علم کی شورت بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا یعنی جب اس کے علم کی شورت بادشاہ تک پہنچی علم کی شورت جو ہوتی ہے fame of learning پہنچی each day when the fame when the fame of his learning is the king past indefinite تو کہ ہم کوئی ٹرانسلیشن نہیں کرتے کام ملگ آئیں وہ بہت خوش ہوا he became very happy he was very happy اب اس کو prepare کریں اوکی اب پڑھیں ذرا اوکی last sentence دیتے ہیں بادشاہ نے صداگر کے بیٹے کو وزیر بنا لیا اور اپنا ہر کام اس کے مشورت سے کرنے لگا بنا لیا پاسٹ indefinite انسلیشن منسٹر اور اپنا ہر کام اس کے مشورت سے کرنے لگا and کرنے لگا began to do his every piece of work ہر کام every piece of work in consultation with him اس کے مشورت سے یا with his advice یا in consultation with him اس کو prepare کریں یہ یقینا آپ نے prepare کر لیا ہوگا اب پڑھیں اس کو اس طرح ہم نے یہ پیرا کمپلیٹ کر لیا ہے اللہ حافظ موسیقی